موسیقی بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تماشا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے آمین شریعت یہ کہتی ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت یہ سزا دینے کا حکم بھی تھا اور سزا کو محدود بھی کرتا ہے تاکہ سزا جرم سے زیادہ نہ ہو البتہ پرانے اہدنامے کے مطابق سزا دینے کا اختیار حکومت کو حاصل تھا کسی فرد کو نہیں خداونی اسمسی نے برائی کا بدلہ لینے کو منسوخ کر دیا اس طرح شریعت سے آگے راست بازی کی بلندر سطح پر جا پہنچا اس نے اپنے شگردو کو دکھا دیا کہ ایک وقت تھا کہ انتقام لینے کی شرعی اجازت تھی لیکن آپ محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ مقابلہ کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے خداونی اسمسی نے اپنے پیروکاروں کو ہدایت کی کہ شریع کا مقابلہ نہ کرنا عزیز بھائیو اور بہنوں گال پر تماشا یہ ہمارے بدن پر چوٹ یعنی ہمارے بدن کو نقصان پہنچانے کی بات ہے گال پر تماشا بیزتی اور تحقیر ہوتا ہے اس لئے خداونی اسمسی نے ہمیں یہ سکھایا کہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تماشا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے مطلب اسے صبر سے برداشت کر بد تمیزی کرنے والے کے ساتھ بد تمیزی نہ کر اسے نظر انداز کر اس پر کوئی توجہ نہ دے کوئی ہڈی تو نہیں ٹوٹی کوئی بڑا نقصان تو نہیں ہوا اسے معاف کر اور بھول جا اگر ایسا کرنے سے بے وکوف اور مگرور لوگ ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بزدل ہے تو کوئی بات نہیں دھنا اور اقل مند لوگ آپ کی قدر کریں گے جو سمجھدار ہیں وہ آپ کے برداشت اور آپ کے صبر کو سلوٹ کریں گے اور وہ عزت کریں گے کہ یہ مبارک یسو مسیح کا پیروکار ہے کہ اس نجات دہندہ کا ماننے والا ہے جو محبت اور معافی کی تعلیم دیتا ہے ممکن ہے کہ اس وجہ سے کسی اور وقت میں وہی لوگ آپ کے ساتھ پھر ویسا سلوک کریں تو یہ گویا عملا دوسرا گاہل ان کی طرف پھیرنا ہوگا لیکن اس بات سے پریشان نہ ہوں ممکن ہے کہ ایک چوٹ کا معاف کرنا دوسری چوٹ کو روک دے کیونکہ بدلہ لینے سے پھر بات بڑھتی ہے لیکن معاف کرنے سے معاملات رفع دفع ہو جاتے ہیں بھائیو اور بہنوں کوشش کریں کہ جب ایسی صورتحال ہو آپ پیچھے ہٹ جائیں اب معاف کر دیں اور معاف کر دینے کی صورت میں آپ نمک اور نور بنیں گے انتقام لینا خدا کا کام ہے انتقام خدا پر چھوڑ دیجئے اور اگر ہم خود انتقام لینے کی کوشش کرتے ہیں گویا ہم اپنے آپ کو خدا بناتے ہیں جو کہ ہم نہیں ہیں لہٰذا انتقام لینا چھوڑ کر معاف کرنا سیکھیں خدا آپ کو برکت دے آئیے ہم دعا کریں پیارے مہربان باب ہم آج سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ بارہا ہم نے انتقام لینے کی کوشش کی ہمیں معاف کر اور آئندہ سے ہمیں بوجھ دے کہ ہم دوسروں کو معاف کر سکیں پیارے مہربان خدا باب میں ترہ خادم ہوتے ہوئے اپنے ان تمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو اس پیغام کو سن رہے ہیں کہ لیے برکت اسلامتی کی دعا مانگتا ہوں انہیں جسمانی روحانی خاندانی اور محلی برکتیں عطا کرنا آج کے دن میں ہم تیری مرضی کو پورا کریں میں بالخصوص ان بھی بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعا گو ہوں جنہوں نے اپنی دعایہ درخواست بیجی خدا تیرا آسمان ان کے لیے کھلے اور انہیں کسرت کی برکت دے اور ان کی ضرورتوں کے مطابق اپنے آسمان کو ان کے لیے کھول دے یہ سمسی کے نام سے آمین میرا نام پاس بشارت ہے اور یہ پیغام آپ کو ایوانجیلیکل چرچ اٹک کی طرف سے بھیجا گیا